مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرمان مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤ کو ٹالنے والا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں کالز چلائیے اگر کسی کو بلیٹ پیشر ہائی رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے گا ہم وظیفہ بتا دیئے وہ دعا ہوئی درخواست ہیں ہائی بلیٹ پیشر کا وظیفہ انشاءاللہ صلو علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں جی نیکسٹ کال مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے میری تین نل سے طبعہ ٹھیک نہیں ہے خانسی نظلہ جس سب میں درد اور بخار ہے میرا نام محمد انس اتاری اور میری والدہ کا نام شاہین اختر جی انس بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں جی نیکسٹ کال محمد نبید اتاری والدہ کے نام شمین اختر مہینہ آگیا بخار نہیں اتر رہا تو یہ اتخارہ کروانا تھا کیا مہار ہے دبائی بھی بہت کھائی ہے بخار نہیں اتر رہا ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے جی نیکسٹ کال میرا بیٹا جس کے عمر چار سال ہے ایک ہفتے سے بخار اور خانسی ہے کبھی بخار ہوتا جاتا ہے اور کبھی پھر ہو جاتا ہے تو برائی مہربانی استخارہ بھی فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں محمد عبداللہ اس کا نام ہے والدہ کا نام شکفتہ سہار ہے جزاک اللہ خیرہ جی نیکسٹ کال میرا نام رفاقت ہے امی کا نام ازرابی بھی میرا استخارہ کرنا میرا کاروبار میں بندش ہے کاروبار کرنے کو دل نہیں کرتا صحیح کاروبار میں بندش دل بھی نہیں کرتا اللہ پاک آسانی فرمائے رفاقت بھائی اور استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ جی نیکسٹ کال اللہ پاک شفاعتہ فرمائے اللہ پاک آپ کے معذور بچے کو صحت یابی نصیف فرمائے تندرستی نصیف فرمائے اور اپنے پیروں پر اللہ کرے جلد وہ کھڑا ہو جائے اللہ پاک کیسے اسباب بنا دے حمد طاقت قوت نصیف فرمائے آپ کے بچے کو انشاءاللہ اللہ علی اکبر بھائی دعا بھی کروائیں گے آپ کے بچے کے لیے نام بھی آپ کا ہم نے نوٹ کر لی آئے اور شامل لہی اگر سلسلہ میں وضیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی نیکس کال سجیب حسن رضا اس کی والدہ کا نام ہے مقدس بی بی یہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے برائیم میر بانی استخارہ کر دے صحیح ہے جی نیکس کال جہن کا نام ہے روبینہ بی بی ہمی کا نام ہے شنات بی بی اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو استخارہ کر کے بتا دے آئیے ناظرین جل بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے قول کی استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج کی حوالے سے یہ قول آئی تھی ہائی بلیڈ پریشر کیا اس عمل کیا جائے کہ بلیڈ پریشر نورمل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیڈ پریشر کے لیے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیا کریں انشاء اللہ الكریم بلیڈ پریشر نورمل رہا کرے گا صحیح ہے بلیڈ پریشر نورمل ہو جائے گا اور یہ بھی ارس کرتوں کہ ہائی بلیڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وضو بنا لیا کریں الحمدللہ سمجھل وضو کی برکت یہ ہے کہ بلیڈ پریشر نورمل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے افاقہ حاصل ہو جائے گا اچھا یہ جو آپ کو وضیفہ بتایا جیسے ما شاء اللہ آپ نے اب جب بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس وقت تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی قریب بھی نہ آئے اور نہیں پڑھ سکتی اس وقت تو تو ایسا ممکن ہے کہ یہ وضیفہ پہلے سے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور جب اس طرح کی کیفیت بڑھنے لگے تو اس وقت پھر وہ دم کیا ہوا پانی پی لیں یا اسی وقت پڑھ کر دم کرنے اس وقت بھی پڑھ کے پی سکتے ہیں پہلے سے بھی دم کر کے پانی رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے مطابق میں چاہوں گا کہ مدنی چلنے کے ناظرین کو پریز کی طرف بھی لے جاؤں تھوڑا سا ماشاءاللہ کہ آپ اس میں بھی پرہز ہے بلکل پرہز ہے بعض اوقات سب سے پہلی بات کہ بلیڈ پیشر از خود آپ اپنی ججمنٹ سے اپنے اندازے سے یہ سمجھ لیں کہ جناب مجھے نیند زیادہ آ رہی ہے میرا بلیڈ پیشر جو ہے اس وقت لو ہے تو یہ نیند سے اندازہ لگا لینا یا اپنی کیفیت سے اندازہ لگا لینا یہ درست نہیں ہے جو اس کے انسٹرومنٹ ہیں جو عالی ہے اسی سے آپ بلیڈ پیشر کو چیک کروائیں ڈاکٹر کو اور بار بار چیک کرائیں مشورہ ڈاکٹر سے لیں اور یہ جانکاری بھی آپ کو ہونی چاہیے یہ معلومات بھی ہونی چاہیے کہ بلیڈ پیشر ہائی کب ہوتا ہے بلیڈ پیشر کی جو ریشو ہے جو اس کا اس سے جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اور بڑا ہوا بلیڈ پیشر کس ہو کہتے ہیں صحیح بصلا اگر ون ٹوئنٹی اور ایٹی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نورمل اس وقت مگر یہ کی ایج بڑھنے پر بھی اس میں فرق آتا ہے کچھ صحیح تو یہ چیزیں جو ہے نم معلومات ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں میں نے کہا کہ بلیڈ پیشر رہے چلے دیکھا جائے گا جناب اب نمک والی چیزیں کھا رہے ہیں بعض وقت نفسیات ہی اثر ہوتا ہے دستر خان پر نمک لا کے رکھیں گے جناب اچھا اب نمک لا کے کسی نہ رکھا ہے اب اس کو ڈالنا ضرور ہے اس کو استعمال کرنا ہے حالانا کہ برابر میں ہی وہ شخص کھا رہا ہے تیس طرح بھی کھا رہا ہے کوئی ایوز نہیں کر رہا اور اس نے وہ اٹھانی ہے جناب اور نمک دانی سے نمک کو چھڑکنا ہے تو پہلے کوشش یہ کریں کہ یہ نمک کا زیادہ استعمال ویسے بھی درست نہیں اچھا نہیں جس کو خصوصاً بلیڈ پریشر ہے تو کم از کم جو ہیں اس میں آپ پرہیز نمک سے کریں گے اور ایسی چیزوں سے جو ڈاکٹر آپ کو منع کر رہا ہے اس سے آپ جو ہیں وہ بچنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ ڈاکٹر کو چیک کر آئیں اور پیدل چلیں بلیڈ پریشر کا بہترین علاج پیدل چلنے میں ہے کتنی دیر پیدل چلا جائے دیکھا ہے میرے اللہ سنت نے کہ وہ پندرہ منٹ شروع میں تیز چلے پھر پندرہ منٹ ہلکے چلے نارمل چال پھر پندرہ منٹ تیز چلے خالی پیٹ چلنا ہے آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دس پندرہ دن کے بعد آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے ویٹ کی بھی تبدیلی محسوس کریں گے اور آپ بلیڈ پریشر کی بھی تبدیلی اپنے اندر انشاءاللہ محسوس کریں گے ڈاکٹر سے ضرور آپ نے رابطہ کرنا ہے از خود تجربات نہیں کرنے جناب کہ نین زیادہ آ رہی ہے اب یہ کرتے ہیں نین زیادہ آ رہی ہے جناب اس لیے بلیڈ پریشر میرا جو لو ہو رہا ہے اب کیا کریں گے جناب اب اس کے لیے وہ نمک پانی ملا کر پی رہے ہیں اب اس سے بلیڈ پریشر ہائی ہو گیا ان کو پندرہ ہائی تا ہوں گا تو یہ ایسے تجربات کرنے سے بسوقت نقصان ہوتا ہے ڈاکٹر سے روجو کریں اور اس کی جانکاری اور معلومات رکھیں مشور بہت اچھی توجہ دلائے بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وظیفہ پڑھتے تو رہتے لیکن وہ پرہیز نہیں کر رہے ہوتے تو ظاہری معاملات کو بھی پیشے نظر رکھا جائے اور جو احتیاطیں ہیں جو پرہیز آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق بھی آپ نے عمل کرنا ہے اچھا یہ بے اولادی کی حوالے سے کیا وظیفہ کیا جائے قول تھی کہ بے اولادی کا معاملہ ہے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے پڑھیں اس کے لیے تاویزات تاریہ کے روحانی لاج کے بستے ملک بر میں لگتے ہیں وہاں بستے سے بھی رابطہ کر کے روحانی لاج بھی کروایا جائے اس کے تاویزات بھی حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارکہ میں دعا بھی کریں روزانہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یاس سمیع سو مرتبہ پڑھ کے یہ اللہ کی بارکہ میں دعا کریں انشاءاللہ والکریم اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں انشاءاللہ دونوں میاں بیوی نے عمل کرنا ہے یا صرف شوہر یہ عمل کرنا ہے دونوں کر سکتے ہیں دونوں کر سکتے ہیں دونوں میاں بیوی نے یہ عمل کرنا ہے حصول اولاد کے لیے صاحب اولاد ہو جائیں یہ روحانی علاج کے بستوں سے ضرور تاویزات تاریہ حاصل کیجئے گا یہ وظیفہ بھی اس کے لئے ان پر آپ نے دیکھا ہے اور اس کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات الحمدللہ سو جل استخارے بھی آپ کے کر دیئے گئے ہیں جوابات نوٹ کیجئے گا انس بن شاہین تین دن سے ان کی طبیعت خراب ہے تو دیکھیں انس بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر بہتر کا اشارہ ہے کوئی روحانی مسئلہ عملیات اسرات بندش وغیرہ نہیں ہیں یا سلام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کرنا ہے اس کے بعد ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے نوید اور نوید بن شمی مختر نام بتایا تھا کہ بخار نہیں اتر رہا ہے ان کا بھی استخارہ کیا گیا بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ بیماریاں آ جاتی ہیں ہر بیماری کو جادو جنات اثرات پر نہیں ڈالا جاتا کہ جادو کی وجہ سے ہی ہے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤ سے نہ جاتا ہو اولاں تو دیکھیں جس کا بخار نہیں اتر رہا آپ نے کئی اس کے علاج کروا لیے مختلف قسم کے ڈاکٹرز کو دکھا لیا اور مختلف میڈیسن استعمال کرنی لیکن بخار نہیں اتر رہا اولاں تو آپ یہ کام کیجئے گا کہ جسے بخار ہے نا مریض کو کوٹن کا سوٹ پہنائیں سوٹی کپڑے پہنائیں اب آپ اکیس مرتبہ سورت القدر پڑھیں اور اپنے سامنے پانی کا پیالہ ایک رکھ لیں یا پانی کے بوتل لکھ لیں سورت القدر اتنی آواز کے ساتھ پڑھنی ہے کہ مریض بھی سنیں اب سورت القدر پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ بھی دم کریں اور مریض پہ بھی دم کریں پھر دوبارہ سورت القدر پڑھ کے پانی پہ دم کریں مریض پہ بھی دم کریں اسی طرح اکیس مرتبہ یہ عمل کرنا ہے جب اکیس مرتبہ کا عمل پورا ہو جائے تو اب یہ دم کیا ہوا پانی مریض پورا دن وہی پانی پیتا رہے تین دن کا یہ عمل ہے اللہ پاک کی رحمت سے کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو تین دن میں یہ بخار اتر جائے گا اس کے بعد یہ ہمارے وقاس نام بتایا تھا آپ نے کہ آصب کا چکر لگتا ہے آصبی معاملات ہیں اور گھر میں بھی بدوو آتی ہے اور ناک میں بھی بدوو آتی تھے کہ آپ کا استخارہ کیا گیا اثرات کا اشارہ آ رہا ہے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے گھر میں صورت البقرہ کی آپ تلاوت کیجئے اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے اپنے بچے کی حوالے سے کہا بیٹے کا نام عبداللہ بتایا تھا کہ چار سال عمر ہے بخار خانسی کا معاملہ ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے دیکھیں بچے کا بھی استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور بیماری کا بھی اشارہ ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے روحانی لاج کے بستے سے تعویدات بھی حاصل کیجئے گا بچے کے لیے اور تین مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کر پانی پیدم کر کے بچے کو پلائیں یہ رفاقت بھائی تھے آپ نے کہا کہ کاروباری بندش میرے ہو چکی ہے اور دل بھی نہیں لگتا کام ہے دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر فی الوقت کوئی بندش نہیں ہے آپ ہوتا ہے بعضوں کا ذہن ہی بندش ہو جاتی ہے سوالات آنا شروع ہی راتے ہیں سہن میں وقتی طور پر آپ کے ساتھ آسمائش ہے اللہ پاک عفیت والا معاملہ فرمائے فرائد و واجبات کی پابندی کیجئے نماز فجر کے بعد صرف دس مرتبہ آپ نے یاباسیتو پڑھنا ہے رزق میں وسعت اور کشاد کی الحمدللہ سمجھل آپ کو پیدا ہو جائے گی علی اکبر بائیت ہے آپ نے معذور بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ بچہ معذور ہے اس کے لیے بھی دعا کیجئے دعا بھی انشاءاللہ کریم رکنے شورہ سے کروائیں گے ہم اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آیت کریمہ آپ پڑھیں آیت کریمہ یہ وہ مبارک دعا ہے جو حضرت یونس علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھا تھا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھ کر جو مسلمان اپنی حاجت کے لیے دعا کرے اللہ پاک کے بارغم میں اس کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہے چلو ناظرین کو لیکن جن کے استخارے کیے گئے ایک بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا ہے جی ارض یہ ہے کہ ماہ سفر مذہب پر شروع ہو گیا ہے اس مہینے کے آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں لوگ شادی بیان نہیں کرتے سفر نہیں کرتے میں نے اس مہینے میں سفر کرنا ہے تو آیا کیا اس مہینے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے کہ سفر نہیں کرنا چاہیے شادی بیان نہیں کرنی چاہیے سفر سے کچھ اشار فرمائے اور دوسرا سید محمد ابراہیم شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے خصوصی دعا فرماتی جی دعا بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ یہ ماہ سفر کی حوالے سے مختلف لوگوں کے باتیں سننے میں آتی ہے جیسے کہ ہماری یہ اسلامی بھائی نے کہا کہ سفر نہیں کرتے کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرتے شادی بیان بھی نہیں کرتے گویا کہ وہ جو جن کے ہول وغیرہ کا کام ہوتا ہے ان کا بھی سیزن تھوڑا سیلو ہوتا ہے تو یہ اعتقاد رکھنا یہ نظریہ رکھنا یہ اس طرح کا یہ ذہن بنانا کیا فرمائیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے سوال کیے انہوں نے ماہ سفر میں شادیہ نہیں کرتے رخصت ہی نہیں کرتے تو اس طرح کا ذہن بنانا اس میں وبائیں بلائیں اترتیں اس لئے ہم یہ سب کام نہیں کریں گے یہ ذہن رکھنا یہ اعتقاد رکھنا دروس نہیں ہے سارے مہینے اللہ کے ہیں بے شک اور سارے دن اللہ کے ہیں کوئی دن منوس نہیں ہے اور کوئی مہینہ منوس نہیں ہے یہ مہینہ اس طرح کا اعتقاد رکھنا کہ سفر کے اندر بلائیں اترتی ہیں اور وبائیں اترتی ہیں اور اس کے اندر رخصت ہی نہیں کرتے دعوتیں نہیں کرتے ہال بک نہیں کراتے شادییں نہیں کرتے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں جہالت کی باتیں ہیں بوری صحبت اور جو ہے ایسے لوگوں کے پاس بیٹنا جو تہم پرستی میں مبتلا ہے وہم میں مبتلا ہے ان کی باتیں سن کر اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں اور مصیبت میں ڈالنا ہے تو اس طرح کا اعتقاد نہ رکھیں اس سے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائیں آمین بلکہ ماہ سفر المدفر ناظرین اس میں تو کئی بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے آراز اس میں آتے ہیں خواجہ بہاودین زکریہ رحمت اللہ تعالی عالی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی ماہ سفر میں ہوتا ہے الحمدللہ تو یہ مہینہ بلکہ تمام ہی مہینے ماشاءاللہ برکتہ والے جی نیکس کول چلائیے میرا سوال یہ ہے کہ شگون کیا ہوتا ہے اس کے مطالق معلومات دے دیجئے اور ماشاءاللہ رکن شورہ بھی تشریف فرما ہے حضور آپ کی قدر میں عرض ہے کہ میرے بین بھائیوں کی رشتے میں کچھ رکاوٹیں ہیں ان کی نیبی دعا فرما دیجئے یہ شگون کیا ہے یہ بھی لفظ سنا سنا سا لگ رہے ہیں کیا فرمائیں گے شگون کی حوالے سے شگون کا معنی ہے فعل لینا صحیح یہ کسی عمل سے بھی ہو سکتا ہے کسی آواز سے بھی ہو سکتا ہے یعنی کسی آواز کو کسی عمل کو کسی شخص کو اپنے بارے میں اچھا یا برا جان اب دو قسمیں کوئی اچھی آواز سن کر اچھا فعل لے لے یہ درست ہے صحیح مثلا صبح نکلا اور قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے کہا کہ صبح قرآن میں نے میرے کانوں میں ابتدائی وقت میں ہی قرآن کیا تھا تو انشاءاللہ آج دن اچھا گزرے گا آج دن اچھا گزرے گا تو اب کسی نے اچھے نام سے آپ کو پکارا تو آپ نے اچھا فعل لے لیا کہ اگر مجھے اچھے نام سے پکارا تو آج دن اچھا گزرے گا ایسا اپنے لیے سوچنا اچھا شگون رکھنا یہ جائز ہے ہاں ایسا کام جس سے بچ شگونی ہو مثلا باہر نکلا اور کوئی آواز ایسی سن لی مثلا بلی کے رونے کی آواز سن لی یا کالی بلی نے راستہ کٹ لیا یا کوئی ایسا شخص نظر آیا کہ جس شخص کے کوئی نقصان ہوا تھا پچھلے دنوں میں اب اس میں ایک کہا کہ جناب یہ نقصان زدہ شخص یا بیمار کو دیکھ لیا یا کالی بلی کو دیکھ لیا تو ہم میرا دن برا گزرے گا آج کا دن ہی اچھا نہیں گزرے گا آج جو میں ڈیل کرنے جا رہا ہوں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں اس سے وہ رک جائے گا یہ بدفعالی اور برا شگون کناتی ہے اسلامی جائز نہیں ہے جائز نہیں یہ بچ شگونی ناجائز ہے اور اچھا شگون رکھنا جب کیوں چیز ہی ہو لوگ کہتے ہیں کہ آج تو میں نے نماز تحجد پڑھی آج تو فجر پڑھ کے آیا ہوں آج ما شاء اللہ دن بھی اچھا گزرے گا دن طبیعت میں ایک ہلکا پن ایک اتمنان ایک ذہنی طور پر بھی ما شاء اللہ میں سکون محسوس اس طرح کی تاثرات لوگ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا شگون اس طرح لے سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا یہ بدشگونی کے حوالے سے جیسے ما شاء اللہ آپ نے فرمایا یہ کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے جو بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں اب جو اس طرح کے وسوسے خیالات جو اس طرح کے باتیں ذہن میں سوچتے رہتے ہیں تو اب انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں گھر میں کس طرح ان کے معاملات ڈسٹراب ہوتے ہیں ہر بات میں سوچتے رہنا شکوک و شبہات کا اس میں پڑ جانا کیا فرمائیں گے اس حوالے سے اس کے بھی اثرات کچھ پڑتے ہیں انسانی زندگی پر جی دینی و دنیاوی دونوں طور پر اس کے لئے یہ سب خطرناک صورتیں ہیں اور ایسا شخص وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم پرسی میں پڑ جاتا ہے وہم میں پڑ جاتا ہے سکون برباد ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے ساری بدبختی اور ساری محرومیاں میرے گر جمع ہوئی ہیں ہر کام نہیں کوئی کام وہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ کچھ اور ہے مثلا روزانا تاخیر سے پہنچتا ہے اپنی جوب پر اور وہ بس یہ کہہ رہا ہے جناب اس نے اپنے ذہن بنا لیے کہ جناب میں جو ہے وہ جو کام کرتا ہوں وہ میرے لئے نقصان کا سبب بن جاتا ہے نہ جوب مل لیے نہ کاروبار آنے کہ کاروبار جو وہ کر رہا ہے اس کاروبار پر پروپر توجہ نہیں دے رہا تو ایسا شخص اپنے آپ کو وسوسوں میں پھر ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور ایسا شخص جو بدفالی اور بشگونی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اس کا توقع اللہ پر کمزور ہو جاتا ہے اب وہ وہم پرستی میں اس طرح ہر بات کو سوچتے رہنا اسی کو کریدتے رہنا اور پھر ایسے عاملین کے چکر میں پڑ جاتا ہے جو کالے بکرے مانگا مانگا کر اس کی جیب ایسے خالی ہوتی ہے خالی کر دیتے ہو اب اس طرح کی صورتحال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ کی ذات پر تفقل کرنا چاہیے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس سے مانگنا چاہیے دیکھیں وہ خود ہی فرماتا ہے خود ہونی استجیب لکم اس سے مانگو میں قبول کروں بے شک بلائیں مصیبتیں وبائیں اللہ تبارک و طرح دور کر دیتا ہے جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے اللہ پر کامل یقین توقل کرے اس کی رحمت پر بھروسہ رکھے وہی فرماتا ہے اللہ تقنتو من رحمتی بے شک بے شک رحمت سے مایوس نہ ہو تو مایوسی ڈپریشن یہ سب جو ہے اسی سے حاصل ہوتی ہے جب بندہ اس طرح کے معاملات میں بشغولی کے معاملات میں چاہوں گے اس میں بھی آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں میسیجز بھی آتی ہیں روحانی علاج کے جو بستے لگتے ہیں دنیا بھر میں آپ کا بھی تجربہ ہوگا ما شاء اللہ کہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے نا میری شادی کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ جھو بھی میری چلی گئی اچھا کام پہ جانے کا دل نہیں کر رہا یہ ایک تعداد ہے بہت آتی ہے اس طرح کے تو شادی کے بعد سے ہی اس طرح کا یہ ذہن بنا لینا کہ میرا کاروبار چلا گیا ناشکری ہے جو ہے مبالغہ ہے آپ ایسے اس کو دیکھ لیے گا آپ تو ما شاء اللہ بستوں کے کارکردگیاں آپ کے پاس آتی ہوں گی اور لوگ آپ سے براہ راست بھی رابطہ کرتے ہیں مختلف ذرائع دیم انسان کا نفع ہوتا ہے نا فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو آکے بتاتے ہیں جناب آج کاروبار میں اتنا فائدہ ہوتا ہے آج میں نے اتنا کم آیا بالکل صحیح فرمایا عموم من آپ دیکھیں گے کہ جناب فوائد کو کوئی بیان نہیں کرتا جا مسیبت آئی پریشانی آئی رونا دھونا شروع کر دیا جناب اتنے مہینے خیریت سے گزر گئے اس کے اور ایک دن تکلیف آئی تو پچھلے سارے سال اس کے خراب ہزا گئے اچھا یہ تو آپ نے ایک طرف توجہ دلائی کہ اپنی شادی اس پر کیا بیتری جس سے شادی کی ہے اس نے اصل اس کے بیانڈ دا سین اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم کہیں وہاں معاملات ہمارے ایسے ہیں کہ اس اور جس کو اس جس سے نکاح کیا ہے بعض اوقات گھر کے کچھ لوگ کی باتوں میں آ کر وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اب دلن گھر آئی ہے شادی کی اس نے اگر دلن گھر نے کوئی چیز ٹوٹ گئی خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا بس اب کہتا ہے تیری بیوی منوس ہے اس کے اندر نعوست تاری ہے اس نے آتے ہی برطن توڑ دیئے یہ ساری باتیں اسلام کے اندر نہیں ہے برا شگون یہ نہیں لینا چاہیے اور جیسے ما شاء اللہ آپ اپنے کتاب سامنے رکھیں کہ سفر میں نعوست نہیں یہ پڑھ لیں ما شاء اللہ بہت سارے سوالات کے جوابات سوالات کے جوابات مل جائیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ناشکری کرنا کہ جناب میں جو جوب کرتا ہوں تو یا شادی کرنے کے بعد اس طرح ہوا تو شادی کے بعد تو برکت ملتی ہے الحمدللہ انہوں نے کہا ہمیں تو برکت حدیث پاک میں بھی ہیں ما شاء اللہ تو اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں یقین کامل لکھیں بڑی پیاری بات رکنی شورا نے ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ یقین مضبوط رکھیں آپ دیکھیں آپ کے بہت سارے وصفصے خیالات اور اس طرح کی بات جو ذہن میں آتی ہیں اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی ڈپریشن سے الحمدللہ نکل آئیں گے طبیعت میں اتمنان اور ایک سکون پیدا ہو جائے گا اس کے لیے عاشقان رسول کی صحبت بھی اختیار کیجئے گا جی بڑھتے ہیں ناظرین مزید آپ کی کالز کے جانب کالز چلائیے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر میں ہم جہاں بھی کوئی پیسے رکھتے ہیں تو وہاں سے وہ غیب ہو جاتے ہیں یہ تبیون ٹیز ماہ سے یہ سوچ میں چر رہا ہے گھر میں پیسے رکھتے ہیں غیب ہو جاتے ہیں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے اب مل جائے اس کے لیے بھی کوئی وضیفہ اشراف سنبھائیں اس میں جب بھی رکم کہیں رکھیں تو آپ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یاد جلیلو دس مرتبہ پڑھ کے آپ اپنی رکم پہ دم کر دیا کریں انشاءاللہ کریم یہ رکم چوری سے محفوظ رہے گی اور اگر بالفرض کسی کے ہاں چوری ہو جاتی ہے تو یہ وضیفہ پڑھتے رہیں تو وہ رکم اللہ نے چاہت ہو واپس مل جائے گی وضیفہ ہے یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسرہ سے پڑھتے رہیں اللہ نے چاہت ہو آپ کی جو رکم چوری ہوئی ہے یہ آپ کو مل جائے گی گمشدہ رکم اس کے لیے بھی یہی وضیفہ آپ کر سکتے ہیں گمشدہ انسان کے لیے بھی یہ وضیفہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس وضیفہ کی برکہ سے یہ سارے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھا اس میں یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وضیفہ بھی پڑھتے ہیں بعض اوقات گھر والوں کی بھی غلطیاں ہوتے ہیں کہ بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم ہیں یا اتنی قیمتی ڈاکومنٹ سے ہوتے ہیں گھر کے کاغذات ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح رکھ دی جاتی ہیں بے احتیاطی کے ساتھ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اس میں گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے لیکن اس پر تو جو چیز آپ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھیں اور توجہ بھی رکھیں ہر چیز کو یہ سمجھلنے کہ وہ چیز غائب ہوگی یا چوری ہوگی دوسری بات جو آپ کہیں کہ حفاظتی کے لیے عمل تو کرنا چاہیے مگر حفاظتی اقدامات کرنا مثلا آپ جو ہے وہ تالہ لگا رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں اپنی دکان پر بعد ہوگا چاہ بھی لگی چھوڑ دیتے ہیں دراز کے اندر نہیں گھروں کے اندر بھی چاہ بھی لگی اب جا رہے ہیں جنا باہر چاہ بھی چھوڑ دی رہا اب بعد میں کچھ ہو جائے اس غفلت میں تو دائرہ اپنے نقصان ہوگا حفاظتی اقدامات بھی کریں اور وظیفہ بھی دونوں کام کریں جی نیکس کال چلائیے میری بچی افشا فاطمہ ہے وہ سونے میں بہت دقت کرتی ہے رات کو بہت دیر تک نیند آتی ہے اس کے لئے کوئی روحانی علاج بتا صنی اللہ یہ رات کو نہیں سوتی جی نیکس کال مہانی دنچ میں میں نے سوال یہ تھا کہ پہنے سفر میں جو لوگ چنے اوبالتے ہیں اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور اس پہ سور مزم ملک شریف جو پڑھتے ہیں تو کتنی تعداد میں پڑھنی چاہیے سرین اچھا بچی رات کو نہیں سوتی کیا وظیفہ پڑھا جائے اس حوالے سے بچے بڑا پریشان کرتے ہیں سوتے ہی نہیں ہیں جس کو نیند نہ آرہی ہو جس طرح بچے ہیں ان کو نیند نہیں آئی یا بڑے ہیں ان کو باز کار نیند نہیں آرہی ہوتے تو بڑے جو ہیں یہ خود یہ لا الہ الا اللہ یہ کسر سے پڑھیں نیند آجائے گی اسی طرح یہ گیارہ بار پڑھ کے بچے پہ بھی دم کریں انشاء اللہ بچے کو بھی نیند آجائے گی نیند آجائے گی اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ دن میں اتنے بچے جو ہوتے ہیں نیند اتنی کر لیتے ہیں بچے دن میں اب وہ کیسے سوئیں گے رات کو تو اعتدال کے ساتھ چلیں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی روٹین بنائیں اب دن میں اتنا سلا دیں گے ماں باپ نے کام کرنا ہے گھر کے معاملات دیکھنے والدہ نے تو بچوں کو کوشش کر کے سلا دیتی اب کیا بچہ رات بھر جاگتا ہے پریشان کرتا ہے اس چیز کو بھی پیشے نظر رکھا جائیں یہ کولر تھے ہمارے انہوں نے کہا کہ چنے کتنے ہونے چاہیے ماہ سفر میں لوگ چنے بھی اُبالتے ہیں پھر آٹے کی گولیاں بھی بنائی جاتی ہیں سورہ مزمل بھی پڑھائی جاتی ہیں تو کتنے کتنے ہونے چاہیے اور سورہ مزمل کتنی پڑھوانی چاہیے اور وہ آٹے کی گولیاں گولیاں کتنی بنوانی چاہیے کیا فرمائیں گے سوالے سے آٹے کی گولیاں مطلب کون سے آٹے کی بھی پوشنا پڑے گا اچھا گندم کاٹا لینا ہے مچھلی نیچ پسند کیا کرنا ہے یہ گولیاں بناتے ہیں اس کے بعد سمندر پہ جاتے ہیں اور وہاں پھر مچھلیوں کو ڈالا جاتا ہے مثل ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اُس دن خصوصاً دیئے تیرا تاریک کو کہتے ہیں تیرا تیزی جس کو کہتے ہیں شاید تیزی اس لیے کہتے ہوں گے کہ اُس دن ان کے اعتقاد ہوتا ابھی کہ آفتوں و بلاؤوں میں تیزی آ رہی ہے اور اُس کو روکنے کے لیے اب میں سمندر کی جو مچھلیاں ہیں اُن کو آٹھے گی گولیاں بنا کر ڈالوں گا وہ کھا لیں گی تو مصیبت دور رہی ہے ایسا اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے اچھا اسی طرح یہ ابائیں مصیبتیں والائیں آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے اس کے لیے سفر کے مہینے میں یہ سوچیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں اور محرم کے مہینے میں بلائیں نہیں اتر سکتی یہ آزمائش جس بندے کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے اُس کو پہنچے گی اب چاہے محرم کا مہینہ ہو اُن سے کوئی مہینہ ہو اللہ سے آفیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے مگر یہ سمجھنا کہ صرف سفر میں بلائیں اترتی ہیں اعتقاد یہ درست نہیں ہیں اور اس کے لیے جناب چنے اُبال کر بات لیں گے تو ہم سے عذاب دور ہو جائے گا یا ہماری آزمائش دور ہو جائے گی یا جو ہے وہ سور مزمیل ہم پڑھائیں گے سور مزمیل پڑھنا سواب کا کام ہے فاتحہ پڑھنا سواب کا کام ہے سفر میں کریں محرم میں کریں ربی الاول میں کریں مگر اس اعتقاد کیا آپ کر رہے ہیں مچھلیوں کو آپ جو ہے وہ گولیاں بنا کر آٹے کی ڈال رہے ہیں کہ مجھ سے یہ دور ہو جائے گی یا تیرا تیزی آئے گی تو میرے پر آفات بڑھ جائیں گی یہ سب اعتقاد درست نہیں ہیں اس سے بچنا چاہیے بھئی چنے بھی عبالنا ضروری نہیں ہے صحیح اور دوسرا آٹے کی گولیاں یہ بھی نہ بنایا ہاں پیسی کسی غریب کی مدد کر دیں خیر خواہی کریں سلائی رحمی کریں گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ سلائی رحمی کریں ہمدردی کریں بیوی بچوں پر کشات کی کریں بہترین صدقہ گھر والوں پر خرچ کرنا ہے ان پر خرچ کریں پتہ چلا کہ بھئی مچھلیوں کو ڈالنے کے لیے پوچھے ہوئے کہ آفتِ بلیاز سے ہم محفوظ ہو جائیں گے صدقہ دیں صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے جی نیکس کول چلائیے گا حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں تو کیا ہم بھی قرآن پاک سے فال نکال سکتے ہیں اس کا ہوئی طریقہ ہے تو ارشاد فرما دیں اور مرحبہ آج رحمی شورہ بھی شریف فرما ہے سلسلے میں تو حضور آپ سے عرضیں میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا یہ بلکل انشاءاللہ دعا بھی کرواتے ہیں یہ بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ لوگ نکالتے بھی اپنے حساب سے خود ساکتا مفہوم یہ نکالنا شروع کرتے ہیں قرآن سے فال نکالنا یہ کیسا ہے جائز نہیں ہے قرآن پاک سے بشگونی لینا یہ مقروع تحریمی ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کھولتے ہی ہے اور پہلی جو آیت ہوتی ہے اب اس آیت سے وہ خود ساکتا مفہوم نکال لیتے ہیں اس کا ترجمہ ہی ہے اور میرے لئے اس پر یہ اپنے لئے خود ساکتا مفہوم اپنے اوپر لے لیتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے اچھا اس طرح کے فال نامیں بازاروں کے اندر میں ملتے ہیں تو قرآن سے فال لینا یہ بھی جائز نہیں ہے پھر یہ فال نامہ دانیال قرآنی فال نامہ باز جو ہے وہ توتوں کو پاس سے لے جاتے ہیں جناب وہ توتا جو ہے وہ وہ شخص بیٹھ کر فال نکالنا ہوتا ہے جس کو شام تک کے لیے اپنا گزارہ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ توتا اس نے بٹھائے ہوتا ہے اس سے فال نکال رہے ہوتا ہے یہ نہ کریں نہ ایسے لوگوں کے پاس جانا جائز ہے جو اس طرح کی فال نکالتے ہیں نہ قرآن سے کھول کر اس کی آیت سے خود ساکتا مفہوم لے کر جو ہے فال نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے فال کا تو پتہ چلا کہ بھئی جائز نہیں ہے نام نکالنا کیسا ہے بعض لوگ اب گھر میں بچے کے ولادت ہوئی یا قرآن پاک کھولا جو پہلی انگلی جس لفظ پر گئی بھئی ہم نے وہی نام رکھنا ہے بچے لیکن اس پر کس لفظ پر گئی اب ایک صاحب نے قرآن کھولا سورہ کوثر اب تو کوثر نام رکھ دیتا ہے اب پھر انہوں نے پھر کھولی سورہ کوثر اب ابتر نام رکھ دیا انہوں نے اپنی بچی ارے بھائی ابتر کے معنی تو دیکھو کیا ہے اس کے اندر تو ہر جو ہیں قرآن مجید میں جو جو معنی ہیں الفاظ کے اس کو دیکھا جائے گا اب جیسے انبیاء علیہ السلام کے نام پر درست ہے وہ انبیاء کے نام پر نام رکھیں صحابہ کے نام پر نام رکھیں صحابیات کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں نہ کہ آپ جو ہیں وہ جو لفظ آگیا قرآن مجید میں اب اس میں تو خزیر کا بھی ذکر ہے کیا ماذا اللہ کوئی اگر انگلی مہا چلی گئے اس کے شیطان کبھی ہاں شیطان کبھی تو کیا شیطان نام رکھیں گے تو اس طرح جو ہے نہیں کریں یہ بھی درست نہیں آپ جو ہیں وہ انبیاء کے نام پر نام رکھیں اس میں اصل وہ ہوتی ہے کہ جناب ایسا یونک نام مل جائے نیا نام جو بس پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو ہاں یہ آپ یونک نام رکھ سکتے ہیں مگر وہ اس کے معنی بھی درست ہو صحیح ماشاءاللہ اچھی رہنمائی فرمائی تو ناظرین ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا کیا میں تیرہ تیزی آخری بدھ یہ جہالت کی بنیاد پر جہالت کی بنا پر اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں آخری بدھ میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس دن آخری بدھ کو سفر المظفر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفہ نصیب ہوئی تھی تو اس لئے مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں جنب جبکہ ایسا نہیں تھا اسی طرح تیرہ تیزی میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ منحوز لینا ہے تیرہ کے عدد کو منحوز جانتے ہیں بعض لوگ دیکھا ہے کہ اپنی بلڈنگز میں جو فلیٹ نمبر تیرہ ہوتا ہے وہ نہیں رکھتے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں وہ کام کریں جو قرآن و حدیث سے ہمیں علمہ نے بیان کیے ہیں اس طرح کے فعل لینا بشغونیاں کرنا سفر کو منحوز سمجھنا اور آخری بدھ بنانا یہ سب باتیں اسلام میں درست نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ایسا بشغونی لینے والے شخص کا زندگی عجیرن ہو جاتی ہے گھر کے اندر سکون برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آفیت عطا فرمایا یہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ ربین عالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین جز اللہ عنہ محمدن صل اللہ علیہ وسلم ماہو آہلو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقینا عذاب النار پروردگار تیرے بندے اور تیری بندیاں اے اللہ پریشان حال ہیں کوئی بیمار ہے کوئی قرضدار ہے اللہ رحمت کی نگاہ فرما دے نقصان کا نعم البدل عطا فرما دے کرم کر دے مالک کہی بچے اے اللہ اے اللہ اس سلاب میں زخمی ہو گئے کہی فوت ہو گئے اے اللہ جو انتقال کر گئے سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ جو پر اے اللہ بیمار ہیں ایک بھائی نے بتایا کہ ان کا بچہ معذور ہے کریم کرم کر دے اس کی معذوری دوڑ کر دے اے اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے اے اللہ جو بے روزگار ہو گئے اچھا روزگار عطا کر دے اے اللہ جو جو تنگ دس ہو گئے فراخ دس کر دے اے اللہ مریضوں کو اچھا کر دے جن کے شادیوں میں رکاوٹ ہیں دور کر دے رشتوں میں آسانیاں کر دے اے اللہ اے پروردگار جو تیرے بندے جس جس اے اللہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے مالک کرم اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی عطا سے اے اللہ رحمت کی نگاہ کر دے ہم سب پر خصوص ہمارے وطن عزیز پر ہم دعا کرتے ہیں آفیت دے دے آفیت دے دے آفیت دے دے اللہم مغفر ورحم انت خیر ورحمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابی وآل بیت اجمعین ورحمتی یا رحمت اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخششو مغفرت فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی وآلہ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرماء موسیقی موسیقی